بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساس بہو کا جھگڑا ہمارے سماج کا ایک بہت قابل افسوس اور دردناک ثانیہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا مارکہ جاری ہے دنیا کی سب سے بڑی بڑی لڑائیاں یہاں تک کہ عالم جنگوں کا خاتمہ ہو گیا مگر ساس بہو کی جنگ حظیم یہ ایک منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان بنا ہوا ہے کس قدر تاجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاد پیار سے اپنے بیٹیوں کو پالتی ہے اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سہرہ دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چہن اور بے قرار رہتی ہے اور گھر گھر چکر لگا کر اپنے بیٹی کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی مگر جب غریب دلہن اپنے میکہ چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ بھائی بہن اور رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس اپنی بہو کو حریف بن کر اپنے بہو سے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور بے چارہ شوہر ماں اور بیوی کے لڑائی کی چکی کے دو پاتوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ وہ اگر اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور می کا چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجہ کھولنے لگتا ہے اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ و پکار اور کوسموں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور ساری برادری میں عورت کا مرید زن پرست اور بیوی کا غل مٹا کہلانے لگتا ہے اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے زیادہ تل لڑائی میں سبب سے سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے حالانکہ ہر ساس پہلے بہو رہ چکی ہے مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بلکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی سو فیصدی بیٹے کا تعلق ماہی سے ہوا کرتا ہے بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماہ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ہر چیز ماہی سے طلب کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور دن رات میں سینکڑوں مرتبہ امہ امہ کہہ کر بات میں ماہ کو پکارتا ہے اس سے ماہ کا کلیجہ خوش ہوتا ہے اور ماہ اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا فرما بلدار ہے لیکن شادی کے بعد جب بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے بیٹا کچھ نہ کچھ بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے تو ماہ کو فطری طور پر ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضہ میں چلا گیا ہر چیز بیوی کو دیتا اور لیتا ہے اب میں گھر کی مالکن نہیں رہی اس خیال سے ماہ پر ایک جلاہٹ اور سوار ہو جاتی ہے اور بہو کو جذبہ حسد میں اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی کرنے لگتی ہے اور بہو میں ترہ ترہ کے عیب نکالنے لگتی ہے کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے شروع شروع میں تو بیوی خاموش رہتی ہے پھر جب ساس حد سے زیادہ حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کی مطلی آنے لگتی ہے پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کو کہہ کرنا لگتی ہے اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے نوبت گالیوں تک آ جاتی ہے اور پھر دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے خاتمہ کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق ساس بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہو سکتا ہے